تو مودی اپنی فوج کشمیر سے لے کے نکل جا اب نہیں نکلے گا تو تجھے اور بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اسے دس دن بھی نہیں ہوئے پانچ فروری کو لاہور میں آتنکی حافظ سعید ایسے ہی تھمکا رہا تھا جو پاکستان کی سرکار اور سینہ کی گود میں پرسوں سے کھیل رہا ہے اور بھارت کا خون بہاتا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے ٹرمپ جا رہا ہے مودی کو اکیلا چھوڑ کر مسئلہ آج یہ ہے بہت پریشان ہے مودی کہ امریکہ جائے گا افرانستان سے تو میرا کیا بنے گا میں اس کو کہتا ہوں جو تیرا حق ہے انشاءاللہ وہی کچھ ملے گا پورے پاکستان میں حافظ سعید جیسے آتنکی پانچ فروری کو بے دھڑک رہلیاں کر رہے تھے کشمیر کے نام پر آتنکواد کے لیے لوگوں کو اکسا رہے تھے اور بھارت کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے تو کیا تم مجھے یہ بات بتلاو تم کشمیریوں کے کام آنے کے لیے تیار ہو کیا تم ان کے کندے سے کندہ ملانے کے لیے تیار ہو کیا تم ان کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو اور آخری بات یہ ہے کشمیریوں کو پاکستان کی مذہبی جماعتوں سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں کو حضرت حابہ صحیح صاحب سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں کو سرادی اللہ صاحب سے کوئی گلا نہیں کشمیریوں سن لو ہم تمہارے ساتھ ہیں حضرہ سری نگر تک جانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ موٹیت کو بگانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ پرچما اسلام کو سری نگر کے پر لے آنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ یہ جہادی آتنک پاکستان میں پالا پوسا جاتا ہے اور وہاں سے اس سوچ کو کشمیر میں بھرا جاتا ہے جس میں اسلام کے نام پر وہ آدمکھاتی حملہ ورد تیار ہوتے ہیں جو کشمیر کو عراق سیریا اور افغانستان بنانے میں لگ گئے ہمارا کشمیریوں کے ساتھ فقط قوم بھی اب کرشتا نہیں فقط زبان کرشتا نہیں بلکہ لا ارہا ان اللہ کرشتا ہے مودی آج انہیں دوبارہ ہے ورگلا رہا ہے نقل مکانی کی صورت کے اندر ان کو فسیٹیز اور سہولیات دینے کے وعدے کر رہا ہے جمہوں کے اندر ہنگوں کی آبادکاری کے دریئے مسلمانوں کی مجورٹی کو ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کشمیری مجھ کو ملے انہوں نے بتلایا کشمیری کرتا سکتا ہے مرتا سکتا ہے مگر اسلام اور پاکستان سے بے وفائی نہیں کر سکتا لاہور میں حافظ سعید اور اس کے آتنکی زہر اگل رہے تھے تو ادھر کراچی میں جیش محمد کے آتنکی بھی بھارت کے خلاف زہر اگل رہے تھے مسود ازر کا چھوٹا بھائی رو فزگر دلی کو دہلانے کی دھمکیاں دے رہا تھا پیشاور والوں آج پھر بھی فروری کے مہینے میں ہم پھر وہ آہد کرنے کے لیے آج پڑے پاکستان میں جیش والے نکلے یہی جھنڈے لے کر نکلے وہی جیش محمد روپہ یہود کے نارے لے کر نکلے آج لاہور میں بھی آہد کی تجدید ہوگی اسلام آباد میں بھی آہد کی تجدید ہوگی کراسی میں بھی آج اسی آہد کو دورائے گائے گا پیشاور والوں اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرو اس اللہ کو گواہ بناو اس آہد کی تجدید کرو ربہ وہ مضفر آباد والا آہد ہم پھولے نہیں سادا ہے ہمیں پہلے افضل برو شہید کی قبر تک جانے کا ہم نے آہد کیا تھا اب تو ہم نے اپنا طلح شہید بھی وہاں دبن کر دیا اب تو ہم نے اپنا عثمان بھی کشمیر کی ترزمین کو دے دیا اب تو عارف حجیم شہید بھی وہاں پر مقیم ہے ربہ ہمیں کشمیر کی دھرتی سے آپ کے نام پر ہمارا تعلق تھا آج بھی ہے جب تک کشمیر سے آپ کا کوئی ایک بندہ جیش محمد کو پکر تو رہے گا جیش محمد کشمیر کی تب سے بڑی خبر بنی رہے گی جب تک ایک مسلمان ماں اور بہن اپنی دعا میں جیش محمد کو یاد کرتی رہے گی پورے ملک سے جیش والے جاتے رہیں گے کشمیر میں الجیہات کے نارے گوئیتے رہیں گے لاہور میں حافظ سعید کیا تنکی کراچی میں جیش محمد کے مسعود ازہر کے آتنکی اور خود پیشاور میں جیش کا آتنکی آقا مسعود ازہر بول رہا تھا جس نے سنسد حملے کے آتنکی افضل گروہ کی بات کی کشمیر کی جنگ کشمیر کے پہاڑوں سے نکل کر لڑی جائے گی کشمیر کی جنگ کشمیر کے پہاڑوں سے اتر کر لڑی جائے گی دلی میں ہونے والے فیسویوں کا جواب تمہیں دلی میں دیا جائے گا جیش محمد کی انہی آتنکی ریلیوں میں افضل گروہ کے نام پر آتنکیوں کا آتنکیوں کا آتنکی دستہ بنائے جانے کا اعلان ہوا تھا پانچ فروری کو پاکستان میں انہی آتنکی ریلیوں کے دو دن بعد ہی بھارت میں سورکشہ ایجنسیوں کا الٹ سامنے آیا تھا کہ ایسا آتنکی ہملا ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں انہی آتنکیوں نے ہمارے جوانوں کو نشانہ بنا لیا